اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر اویسنور ہے اور فرش شئر بائیالوجی کے اندر ہم چپٹر نمبر ٹین ڈسکس کر رہے ہیں اس کی اب ہم نے ایک کلاس ڈسکس کرنی ہے جس کا نام ہے ایوز جنہیں برڈز بھی کہا جاتا ہے اب برڈز کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ they are the most beautiful animal انہوں نے انسانوں کو دیکھا نہیں ہے شاید لکھنے والے نے ہم جو ہیں وہ سب سے بیوٹیفل ہیں بڑھ خیر برڈز are the most beautiful animal یہ تو ہمیں بھی پتا ہے جاتے ہیں then ان کی strange migrations ہوتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں یہ parental care اپنے بچوں کا بہت خیال لگتے ہیں اور ان کی economic importance ہے انہیں فود کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کچھ برڈز کو اور کچھ کو sale purpose کے لیے اور پالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ تو ہو گئی تھوڑی سی basic بات برڈز کی اپنی ایک study ہے جس طرح فیشس کی اپنی ایک study ہوتی ہے جسے ہم اکتھیالوجی کہتے ہیں انسک کی اپنی ایک study ہوتی ہے جسے ہم انٹمالوجی کہتے ہیں بلکل اسی طرح برڈز کو ایک برانچ کے اندر study کیا جاتا ہے and that is called ornithology so there are 9000 species of the bird they are also among the most successful successful land vertebrates کے اندر آپ کی تین categories آتی ہیں ایک آپ کے ریپٹائلز ہیں ایک برڈز ہیں اور ایک ماملز ہیں تو برڈز ہیں they are one of the most successful group of vertebrates اس کے ریزن یہ ہے کہ ان کی باڈی کے اندر بھی ایسی ایسی ایڈپٹیشنز ہوئی ہیں جنہوں نے انہیں اس قابل بنایا ہے کہ یہ زمین پر اچھی طرح زندگی گزار سکیں اچھا ان کے اندر بھی آپ کو رینج ملتی ہے سب سے چھوٹا برڈ جو ہے وہ دو گرام کا ہے that is known as west indian hummingbird بہت چھوٹے سے ہوتے ہیں اور بڑا جو ہے وہ 150 کلو گرام کا austrit ہے جو کہ largest bird ہے largest animal نہیں ہے largest bird ہے تو یہ رینج ہے اس کے اندر دیرا different variety جو کہ برڈز کے اندر بائی جاتی ہیں ان سب کی رائے گرام جو ہے ان سب کی پیکچر جو ہے وہ میں دکھاؤں گا آپ کو یہاں پر کچھ برڈ کی ریفینیشن لکھی ویٹ کین بی ڈیفائن ایس فیدر کورڈ بائی پیڈل فیدر کورڈ کا مطلب سمپل ہے بائی پیڈل یہ دو پہروں پر چلنے والے ہیں انسان اور ایپس انسان اور یہ جو آپ کے منکیز اور چیمپینزیز ہیں یہ ایپس کے اندر ہی آجاتے ہیں انسان بھی ایپس کے اندر ہی آجاتے ہیں اور یہ برڈ جو ہے انہیں بائی پیڈل کہا جاتا ہے بیکاوز یہ دو پہروں پر چلتا ہوں انہیں اپنے باقی جو دو لیمز تھے ان کو کسی اور کاموں کے لیے استعمال کرنا شروع کیا ہے تو دیار فیدر کورڈ بائی پیڈل فلائنگ ورٹی بریڈ ان دے پزیس ونگز ٹھیک ہے تو یہ ان کی بابا ڈیفینیشن ہے اچھا ان کا ایمپورٹنٹ فیچر یہ ہوتا ہے ان کی باڈی کورڈ ہوتی ہے فیدر سے آپ فیشز کے اندر پڑھتے ہیں کہ باڈی کورڈ ہے سکیل سے ڈیفرن طرح کے سکیل سپائے جاتے ہیں ایمپیبینز کی باڈی جو ہے وہ کورڈ نہیں ہوتی کسی تیس سے وہ نیکڈ ہوتی ہے ریپٹائلز کی باڈی جو ہے وہ اگین کورڈ ہوتی ہے وہ ہارڈ ہوتی ہے سکیل سے کورڈ ہوتی ہے میموز کی باڈی جو ہے وہ ہیر سے کورڈ ہوتی ہے تو برڈز کی باڈی جو ہے وہ فیدر سے کورڈ ہوتی ہے اچھا یہ جو feathers ہیں ایک تو یہ ان کا identifying character ہے کہ جس کی body بھی آپ کو feather سے covered ملتی ہے آپ کہتے ہیں یہ bird ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ insulating garment کے طور پر behave کرتا ہے یعنی نہ صرف یہ bird کو اس کا temperature maintain کرنے میں help کرتا ہے یعنی heat loss کو minimize کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور important کام یہ ہے کہ یہ flight کے اندر بھی کام آتا ہے اور یہ endothermie کے اندر کام آتا ہے اب یہ flight تو آپ کو سمجھ آتی ہے basically یہ اسے اورنے میں help کرتے ہیں ایک تو wings بھی help کرتے ہیں دوسرا feathers بھی help کرتے ہیں and second endothermie اب یہ endothermie کیا ہے تو آپ نے ایک term پڑی ہوگی 9 class کے اندر جسے ہم کہتے ہیں warm blooded animals اب یہ warm blooded animals کیا ہوتے ہیں تو تین terms ہیں جو کہ ایک ہی چیز کو describe کرنے کے لئے استعمال کی جاتے ہیں ایک ہے warm blooded دوسری ہے یہ والی term homeotherms اور تیسری ہے endotherms ان میں سے یہ دو terms جو ہے یہ اب یوزولی استعمال نہیں کی جاتی ہیں جو actual term ہے وہ ہے endotherm کیا مطلب ہے بھائی دیکھیں warm blooded animals یا homeotherms animals وہ animals ہوتے ہیں کہ جن کا body temperature constant رہتا ہے تو birds ہیں اور mammals ہیں یہ homeotherms کے اندر آتے ہیں یا یہ warm blooded کے اندر آتے ہیں کہ ہمارا جو temperature ہے وہ ایک constant point کے اوپر رہتا ہے انسانوں کی body کا جو temperature ہے وہ normally 98.6 Fahrenheit ہوتا ہے جو کہ 37 degree Celsius کے equal ہوتا ہے اگر آپ تھنڈے پانی کے اندر چلے جائیں اور پھر بہر آئیں اور آپ کی body کا temperature چیک کیا جائے تو تب بھی اتنا ہی ہوگا 37 degree Celsius اور 98.6 اگر آپ بہت زیادہ گرمی میں بہت زیادہ دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں اس کے بعد آپ کا temperature لیا جائے تب بھی body کا temperature اتنا ہی ہوگا اس کے reason یہ ہے کہ آپ کے پاس اندر سے ایسے mechanisms ہیں جو کہ آپ کی body کا temperature control کر سکتے ہیں maintain کر سکتے ہیں same point پہ رکھ سکتے ہیں تو وہ تمام animal جو اپنا body temperature اندر سے maintain کر سکتے ہیں دیکھیں آپ environment پر dependent نہیں ہیں اگر آپ environment پر dependent ہوتے تو باہر اگر گرمی ہوتی تو temperature بڑھ جاتا اور باہر اگر سردی ہوتی تو temperature کام ہو جاتا لیکن آپ environment پر dependent نہیں ہیں بلکہ آپ کے اندر ایسے mechanisms ہیں جو کہ آپ کی body کا temperature maintain کرنے میں help کرتے ہیں تو ایسے animals کہلاتے ہیں endotherms تو birds بھی endotherms کی category کے اندر آتے ہیں اور mammals بھی endotherم کی category کے اندر آتے ہیں ہم ایکٹو تھرم نہیں ہیں ایکٹو تھرم وہ ہوگا جو environment پر dependent ہے تو fishes ہیں amphibians ہیں reptiles ہیں these are known as ایکٹو تھرم اور ایکٹو تھرم کے لیے دو الگ term استعمال کی جاتی ہیں انہیں کہتے ہیں cold blooded animals یا ان کے لیے ایک اور term استعمال کی جاتی ہے that is پوئی کیلو تھرم تو یہ ہمارے پاس birds جو ہیں یہ endotherم ہیں اور اس endotherمی کو maintain اس endotherمی کی جو property ہے اس میں help کرنے والی چیزیں جو ہیں وہ ایک feathers بھی ہیں جو کہ basically insulation provide کرتے ہیں تاکہ body کا temperature body سے heat جو ہیں وہ loss نہ ہو اچھا بھئی next we have modification میں نے آپ کو بتایا کہ birds جو ہیں وہ bipedal ہیں bipedal کا مطلب چار limbs ہونے کے باوجود یہ دو limbs جو ہیں ساتھ کیا کیا انہوں نے انہیں موڈیفائی کیا ونگز کے اندر اور ان ونگز یہ جو ہے انہیں help ملتی ہے اس میں flight میں اچھا اس کے علاوہ basically birds کے اندر کچھ modification ہم نے جو بات کی تھی کہ ان کی definition کے اندر ہے کہ they have wings and they are flying vertebrates تو اس flying والی property کے لیے ان کی body کے اندر کچھ adaptations ایک تو آپ کو میں نے بتا دی کہ انہوں نے دوسرا ان کی bones جو ہیں وہ hollow ہوتی ہیں hollow کا مطلب ان میں air spaces موجود ہوتی ہیں تو ایسی bones کو ہم کہتے ہیں pneumatic bones انسانوں کے اندر ہماری جو چہرے کی bones ہوتی ہیں فرنٹ پہ اس کے اندر spaces موجود ہوتی ہیں انہیں paranaisal sinuses کہا جاتا ہے بلکل اسی طریقے سے جو birds ہیں اس سے help ملتی ہے اس سے help ملتی ہے انہیں flight کے اندر اچھا یہ different habitat کے اندر پائے جاتے ہیں different طرح کے birds different habitat میں پائے جاتے ہیں کیسے بدہ لگتا ہے ان کے habitat کا تو دو چیزیں ہیں ایک تو ان کی بیگ سے ان کی چونچ جس طرح کی ہوگی اس سے بدہ لگے گا کیا کھاتے ہیں اور کس طرح کے environment میں رہتے ہیں اور دوسرا ان کے جو hind limbs ہوتے ہیں ان کی جو بناوٹ ہوتی اس سے بدہ لگتا ہے کہ یہ کہاں پر چلتے پھرتے ہیں تو اس سے ان کے habitat کا بدہ لگتا ہے برڈ کے اندر کیا کیا فیچر دے have spindle shape body یہ ہوتا ہے spindle shape جو کہ center سے موٹا ہو اور corners ہیں وہاں سے یہ بدلا ہو یہ spindle shape ہوتا ہے تو ان کی body spindle shape ہوتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ air ہوتی ہے فار ادھر سے air آرہی ہے تو air جو ہے ان کی body سے اس طرف اور اس طرف نکل جاتی ہے تو اس بونز ہالو ہیں اور دوسرا ان کے پاس number of بونز کم ہے کیوں کم ہے تاکہ ویٹ کم ہو جائے اور ویٹ کم ہوگا تو انہیں اڑنے میں مدد ملے گی large eyeball ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ان کی آئی سائٹ بہتر ہوتی ہے کیونکہ بہت سارے برڈ جیسے ہوتے ہیں جو اوپر اوڈ رہے ہوتے ہیں پڑ ان کا شکار نیچے ہوتا ہے تو اس پر نظر رکھنے کے لیے لیے ان کے پاس large eyeball ہوتی ہے اور ان کی آئی سائٹ بہتر ہوتی ہے دن ان کا جو ہارٹ ہوتا ہے وہ چیمبر ہوتا ہے اگر آپ نے ہارٹ پڑھا ہے چیپٹن نمبر فورٹین کے اندر بھی پڑھ پڑھنا ہے تو ہارٹ کے اندر آپ جب فشز کا ہارٹ دیکھتے ہیں تو وہ دو چیمبر کا ہوتا ہے ایک کمپلیٹلی دیوائیڈ ہوتا صرف کروکوڈائل والی فیمیلی ہی ہے کہ جس کے اندر یہ ہارٹ کمپلیٹلی فور چیمبر ہوتا ہے اس کے پاس برڈ میں بھی اور انسانوں کے اندر یا ماملز کے اندر بھی ہارٹ جو ہے وہ چیمبر چیمبر کا ہوتا ہے تو یہ چیمبر کا ہوتا ہے ان کے پاس لیکن ان کے پاس سیرنگ بھی ہوتا اور یہ دو الگ الگ جگہوں پر ہوتے ہیں یہ ٹریکیہ ہمارے پاس ٹھیک ہے تو ٹریکیہ کے اوپر جو ہے یہ لیرنگ میں نے آپ بتایا جو بیگ کا شیپ اور ان کے فیڈ کا شیپ ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے ان کے ہیبیٹ آٹ کے بارے میں فرٹلائزیشن ان کے اندر بھی انٹرنل ہوتی ہے یعنی میل اور فیمیل گیمیٹ ہوتے ہیں وہ باڈی کے اندر ہوتے لیکن ان کی جو development ہوتی ہے وہ external ہوتی ہے کیونکہ یہ انڈے دینے والے ہیں اور انڈے دینے والے کو ہم کہتے ہیں وہ بھی پیرس جو زائیگوٹ ہے وہ اندر بن جائے گا لیکن پورا بیبی اندر نہیں بنے گا اندر بہار آ جائے گا اور اس کے بعد اس کی development جو ہوگی یعنی اس ایمیریو سے بیبی بنے کا جو پروسس ہے وہ باڈی کے بہار ہوگا تو انٹرنل فرٹلائزیشن ہے لیکن development ان کے اندر ایکسٹرنل ہے ان کے جو ایگز ہوتے ہیں وہ لارج ہوتے ہیں اور ان کے اوپر ایمیوٹک covering ہوتی ایمیوٹک میمبرین ہوتی ہے انہیں ایمیوٹس شیل ہوتا ہے جو کالشم کاربینیٹ کا بنا ہوتا ہے اگر آپ نے مرگی کند دیکھ ہے سفید کلر کا شیل ہے بیسی کلشم کاربینیٹ کا بنا ہوتا ہے برڈ کے اندر ریسپیریٹری سسٹم ہوتا ہے بہت زیادہ آکسیجن سپلائی کرتا ہے باڈی کو اس کے ریزن مکس نہیں ہوتی تو یہ ان کے اندر سسٹم پایا جاتا ہے اور یہ ضروری بھی ہے ان کی جو فلائیٹ ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہائی ایلٹیٹیوٹ کے اوپر فلائی کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اوکی جی تو برڈ کو دیوائیٹ کیا جاتا ہے دو گروپس کے اندر ایک ہمارے پاس ہے ریٹ ای اور دوسرا ہے ہمارے پاس کری نیٹ آئی یہ بیسکلی سب کلاس ہے کلاس جو ہے اور اس کو سب کلاس میں دیوائیٹ کیا گیا جو پہلی کلاس ہمارے پاس سب کلاس اس کے نام ریٹ ان کا سٹرنم ہوتا ہے رافٹ لائک ہوتا رافٹ کہتے ہیں ایک فلیٹ پیس ہوتا ہے لکڑی کا لکڑی سے بناوے ہوتا ہے فلیٹ سا اسے ہم کہتے ہیں رافٹ تو ان کا سٹرنم ہوتا ہے رافٹ کی طرح ہوتا ہے بلکل پلین ہوتا ہے اور یہ ڈیس کی اگر ہم بات کریں تو یہ لارج برد 150 کلو گرام کا برد ہوتا ہے سیف یہ ریزن نہیں کیونکہ آپ چھوڑے برد ملیں گے لیکن پھر بھی وہ نہیں ہو سکتے اس کے ریزن یہ کہ ان کے ونگ ہوتے ہیں آہ اوڑنے کے لیے دی آر ویس تیجیل یا پھر یہ روڈیمنٹری ہوتے ہے ویس تیجیل کا مطلب نون فانکشنل ہے روڈیمنٹری کا مطلب بہت ایڈوانس فارم کے اندر نہیں ہوتے ان دی اس کا ویڈ برد برداشت نہیں کر سکتے دن ان کا سٹرنم ہوتا ہے وہ فلیٹ ہوتا ہے راف لائک بورد کی طرح ہوتا ہے ان ویڈ کی جو ہے اس طرح کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے یہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر آکر فلائٹ والے مسل وہ مسل جو کہ ونگز کو موو کرواتے وہ آکر اٹیچ ہوتے ہیں تو ان کے پاس کی لائے سٹرکچر موجود نہیں ہوتے ان زاہر ہے جب یہ اوڑ نہیں سکتے تو بورڈر کرو کر کے جائیں گی گاڑی میں بیٹھ کسی دوسرے ملک تو ان کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ کہیں کہیں آپ کو ملتے ہیں ان میں سے کوئی بھی پاکستان کے اندر نہیں پایا جاتا آسٹریچ ہے آرڈج آرڈی یہ ایک یونیک ہے اور یہ ایک ویڈی ہے یہ پائی جاتی ہے ان ٹرکٹکا اور دوسرے فروزن ایری آس کے اندر تو فلائٹ لیس برڈ جو ہیں یا ریڈ آئی کے اندر آتے ہیں اور چونکہ ان کا ویڈ زیادہ ہوتا ہے فلائٹ مصول پولی ڈیوی پولی ڈیوی ہوتا ہے جس کے اوپر آکر فلائٹ مصول جو آٹی ہوتا ہیں سو اس کی ڈگری کے اندر آتے سارے 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 موڈن فلائنگ برڈ جو برڈ آپ کو اوڑتا رہے وہ بیسکل اس کی ڈگری سے بلانگ کرے گا ہوتے ہیں لائٹ ویڈ برڈ ہوتے ہیں ان کے wings بہت زیادہ ڈیویلیپ ہوتے ہیں ان کی جو فیدرز ہوتے ہیں ان کے انٹر لاکنگ میکنزم ہوتے ہیں ویڈ کے فیدرز کی بات ہو رہی ہے اس ٹرنم جو ہے اس کے اندر کرس لائک سٹرکٹر لگا ہوتا ہے کرس ابھار کو کہتے ہیں چکہ تو ان کا اگر آپ اس ٹرنم دیکھیں گے تو اس کے پر یہ سٹرکٹر لگا ہوتا ہے اس کیل کہتے ہیں اور اس کے اوپر آکر ان کے پیکٹورل فائد مسلز لگتے ہیں یہ وہ مسلز ہیں جو کہ ونگز کو مووو کرواتے ہیں ان اس کیل کی پر ان کو پر اٹیشمنٹ ملتی ہے پاکستان میں بہت سارے میمبر پائے جاتے ہیں فانا فانا بیسکلی کہتے ہیں انیمل لائف کو تو ایوی فانا میرے اوڑنے والے جو انیمل ہیں سپیرو ہیں پیجن ہیں مینہ بلبل ہیں ہپوز ہیں دو ہیں ان میں سے کچھ میں دکھاتا ہوں آپ کو جو آپ نے نہیں دیکھ سپیشی بھی ہے یعنی ان کا نمبر جو وہ کونسٹیٹ لی کام ہو رہا ہے کچھ کی ڈائیگرام یہاں پر دی بھی ہے دی پیجن کرو پیرٹ آول اور پیکاک دیا ہے پھوٹی سی بات اگر کریں اوریجن کی تو دیکھیں اقارڈن تو سائنس جو انیمل وہ ایوالو ہوئے ہیں ایک دیوسرے سے تو فش جو ہیں ان سے ایمفیبین ایوالو ایمفیبین سے ریپٹائیل سے برڈ برڈ کو گلوریفائید ریپٹائیل بھی کہا جاتا ہے اسی لیے کیونکہ یہ ریپٹائیل سے والو ہیں ان کے لیے ایک اور ورڈ استعمال کیا جاتا ہے دی آر فیدر ڈائنس نکلے تھے اور اسی تھی کو ڈان سے جو ہیں وہ برڈ زرائیز ہوئے تھے تو یہ ڈیفرن تھیوریز ہیں اسی وجہ سے انہیں فیدر ڈائنس کہتے ہیں اور چونکہ ریپٹائیل کے ساتھ ان کی association ہے کچھ فیچر کے ساتھ میچ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو جو وہ بھی کہا جاتا ہے گلوری فائی ریپٹائیل بھی کہا جاتا ہے ایک جو کنیکٹنگ لنک ہے ریپٹائیل اور برڈ کے درمیان وہ ایک فوسیل ہے اس کا نام ہے آرکیو ٹیریکس درمیان کنسیدر ٹو بی ارلییس برڈ یہ زندہ نہیں یہ بچا کچھا ملا ہے ایکچلی اس طرح ریپٹائیل والے فیچر پہلی بات برڈ والے فیچر کیا ہیں اس کے پاس ونگز موجود ہیں ونگز اور فیدر موجود ہیں سیکنڈ اس کی بیگ ہوتی ہے تو ونگز موجود ہیں فیدر موجود ہیں اور بیگ موجود ہے یہ بیسکلی آج کے برڈ والے فیچر ہیں کون سے فیچر نہیں ہیں برڈ والے تو اس کی جو وہ ہے بیگ ہے اس میں تیت ہوتے ہیں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آج کے جو مورڈن برڈ ہیں ان کے موہ میں دانت نہیں ہوتے اس کا ریزن یہ ہے کہ اپنا ویڈ لوس کرنے کے لئے موڈیفکیشن ہے کہ دانت ان کے پاس نہیں ہوتے تو یہ ایسے ہی کھالیتے ہیں پھر ان کے اس ٹمک کے اندر گزرڈ ایک پار ہوتا ہے ان کے دائجیسٹ سسٹم میں وہاں پر اس کو کرش کیا جاتا ہے کھانے کو یہ تھوڑے تھوڑے پتھر بھی کھالیتے ہیں تو پتھر ہیلپ کرتے کرشنگ کے اندر آج کے پاس نہیں ہوتا تھرڈ جو ہے تھرڈ جو فیچر ہے جو کہ ریپٹائل سے ملتا ہے ان کا وہ یہ ہے کہ اس کے اندر موجود ہے ورٹیبری اس کے اندر ورٹیبری موجود ہے جب آج کے جو برڈز ان کے ٹیل میں ورٹیبری نہیں ہوتی انہوں نے موڈیفائی موڈیفیکیشن کی ہے اور ویٹ لوس کرنے کے لئے وہ ورٹیبری ختم ہو چکی ہیں تو یہ تین فیچر ایسے ہیں جو برڈ سے مل رہے ہیں اور تین فیچر ایسے ہیں جو ریپٹائل سے مل رہے ہیں تو خیال یہ کیا جاتا ہے کہ جب ریپٹائل convert ہو رہے تھے برڈز تو یہ پہلا برڈ تھا جو بنا تھا کچھ فیچر ریپٹائل اور کچھ فیچر برڈ ہیں جو مل برڈ کو یعنی جو کری نٹائے والے ہیں یہ برڈ ہیں انہیں اس قابل بناتی ہیں کہ اوڑ سکے تو انہیں فیلائی ریپٹیشن کہا جاتا ہے یہ پڑھ بھی چکے ہیں ابھی نمبر دو loss of weight weight کس کس طرح lose ہوا bones جو ہیں ان کی hollow ہیں light and romantic bones ہیں تیچ loss ہو گئے ہیں tail vertebrae بھی موجود نہیں ہے urinary blader بھی نہیں ہوتا جس میں urinary store ہوتی ان کے پاس normally animals کے پاس کتنی ovaries ہوتی ہیں اور ان سے نکلنے والے pipe بھی دو ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں ovary duct یا fallopian tube کہتے ہیں ان کے پاس دو کے بجائے ایک ovary ہوتی اور overduct بھی ان کے پاس ایک ہی ہوتی ہے تو اس سے ہوا یہ کہ organs کی کمی سے ان کا weight lose ہو گیا wings موجود ہوتے ہیں ان کے جو فول لیم سے انہیں efficient respiratory system ہوتا ہے اس efficient respiratory system کے اندر ان کے پاس ایک lungs ہوتے ہیں دوسرا ان کے پاس ہوا سے بھرے وے کچھ bags ہوتے ہیں جنہیں ہم air sack کہتے ہیں یہ air sack ان کی پوری body کے اندر پھیلے وے ہوتے اور یہ ہوا سے بھرے وے ہوتے ہیں اور یہ constantly oxygen rich air سپلائی کرتے رہتے ہیں کیونکہ oxygen چاہیے ہوتی ہے aerobic respiration کے لیے ATP production کے لیے اور اگر اڑنا ہے تو اڑنے کے لیے فلائی muscles استعمال کرنے پڑیں جس کے لیے مسلسل ATP کی ضرورت پڑتی ہے تو air sack جو ہے نا یہ oxygen carry کر رہے ہوتے ان کے اندر gas exchange نہیں ہوتا یہ ہوا سے بھرے بیگ ہیں جن کا کام ہوتا ہے لنگز کو سپلائی کرنا oxygen اچھا then maintenance of body temperature چونکہ اڑنے کے اندر بہت زیادہ muscles استعمال ہوتے اور آپ کو بتا ہے muscles جب استعمال ہوتے تو اس کے اندر انرجی چاہیے ہوتی ہے اور انرجی اس کو cool ڈاؤن کرنے کے لئے ان کے پاس ventilation system موجود ہوتا ہے تو یہ جب air ساکین میں سے جب air بہار آتی ہے اور باڈی سے بہار جاتی ہے تو اپنے ساتھ جو ہیٹ ہے اسے بہار لے جاتی تو ان کا body temperature normal limits کے اندر رہتا ہے that is how body temperature maintain کرتے ہیں سو دیز آ سم flight modifications یا flight adaptations جو کے برڈ کے اندر ہوتی ہیں اب کچھ پکچرز دیکھ لیتے ہیں تو یہ اگر برڈ دیکھیں آپ تو یہ hummingbird ہوتا ہے یہ میں 9th کی biology کی بک پر بیس کی پکچر بنی بی ہے یہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے then this is the spindle یہ spindle shape اس طرح کا shape ہوتا ہے کہ center سے موٹا ہوتا ہے اور سایڈ سے جو آپ smooth muscles ہوتے ہیں اگر آپ نے پڑا ہو کبھی smooth muscle کے بارے میں جو آپ کے intestine کے اندر ہوتے ہیں اور جتنے بھی internal organs ان کے اندر پائے جاتے ہیں یہ smooth muscle تو یہ بھی اسی shape کا ہوتا ہے spindle shape okay this is the difference between larynx and syrinks larynx یہ اوپر موجود ہوتا ہے دیکھیں this is the trachea یہ انسان ہے تو trachea کے اوپر larynx موجود ہے this کی طرح کا ہوتا ہے board کی طرح یہ جو آپ کو board shape structure نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آکر اٹیچ ہوتے ہیں flight muscles اگر آپ اپنے دونوں ہاتھ جیسے آپ دعا کے لئے اٹھاتے ہیں تو دعا کے لئے ہاتھ جب آپ ملاتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو ایک ملتا جلتا ہے بٹھو سے different ہے یہ running birds کے اندر آتا ہے then this is emu یہ بھی ایک ترہا لگ رہا ہے but they are different animals یہ بھی running birds کے اندر آتا ہے راتٹائے کے اندر آتا ہے this is known as cassowary یہ بھی running birds کے اندر آتے ہیں ان کا بیٹ دیکھیں کافی زیادہ ہے then this is kiwi چھوٹا لگ رہا ہے لیکن اس کے flight muscles ہیں وہ poorly developed اور جس turnum ہے اس طرح سے دکھائے کیوی ایک fruit بھی کہہ دیں انہوں نے اس طرح سے cross section کر کے اندر fruit بنایا ہوگا ہے بڑے خبیص ہیں اوکے جی this is manna یہ آپ دیکھا ہوگا پارک وغیرہ کے اندر this is hoopoo بڑا پیارا بڑا پیارا سا بڑا 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 اچھا جی یہ ہمارے پاس کون سا بڑ 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 چیل جی جی سی لگ رہا ہے خید this is falcon this one is seagull یہ مچھلیاں وغیرہ کھاتے ہیں چھوٹے چھوٹے کیڑے وغیرہ کھا لیتے ہیں یہ سمندر کے کنارے پائے جاتے ہیں کسی مووی شوی میں دیکھا میں نے شاید یہ دیا اس کال ٹانز یہ سمندر کے کنارے پائے جاتے ہیں یہ ہمارے پاس سمندر کے اندر پائے جاتے ہیں مچھلیاں وغیرہ کھاتے ہیں اس کے جیسے ایک اور بھی ہوتا اس کا مجھے نام یاد نہیں آرہا وہ بھی مچھلیاں کھاتے ہیں this is hobara hobara یہ بڑا پیارا پرندہ پرندہ پاکستان پائے جاتے ہیں پاکستان یہ ڈیفرنٹ کلرز کی نظر آرہ نائن ٹو یلیوی ایر سیک موجود ہوتے ہوا سے بھرے ہو جو کہ آ 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